بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں قابض بارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کے سبب آج کشمیری عوام کو سنگین سلطحال کا سامنا ہے کشمیری عوام کی جائز جد جہد کو کچلنے کے لیے یہاں بھارت نے دس لاکھ سے زائد فوج کو تائنات کا رکھا ہے اور پھر نہتے کشمیریوں کو حراسہ کرنے کے لیے کالے قوانین کے سارے اس فوج کو بے لگام بھی بنا دیا گیا ہے اگرچہ کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہے تاہم مودی سرکار کے طرف سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد سے یہاں انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے مودی کی قیادت میں بھارت کے جنونی سرکار نے پچھلے تین سالوں میں یہاں کشمیری عوام کے زندگی عجیرن بنا کر رکھی ہے اور پھر انسانی حقوق کی خلاف عرضیوں کے نئے ریکارڈ بھی قائم کیا گئے ہیں انسانی حقوق کے معروف بینوکامی تنظیموں اور مغربی پریس نے بھی بارہا اس کی نشان دی کی ہے مودی حکومت نے کشمیر کو ایک بڑی خوفناک جیل میں تبدیل کر رکھا ہے یہاں کے باشندوں کو بنیادی انسانی حقوق بھی محصر نہیں ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں عام آدمی کو غاس بارتی فوج کے طرف سے روزانہ محاصرے تلاشی جبر اور تشدد کی کاروائیوں کا سامنا ہے آئے روز عام شہریوں کو بلا وجہ گریفتار کیا جا رہا ہے پھر کالے قوانین کے سارے ان کے گریفتاریوں کو طول بھی دیا جاتا ہے کشمیریوں کی نجی املاک پر ہیلے بہانوں سے قبضہ جمانے کا سلسلہ بھی جاری ہے مودی اور ان کے ہواریوں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کے خلاف ان کے ظالمانہ پالسی کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے ان نامہ سائد حالات میں بھی کشمیری بہرتی قبضے کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے پر عظم ہے عالمی برادری کی یہ بلا شبہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس متنازع علاقے میں مسئیبہ زدہ لوگوں کو بچانے کے لیے آ گیا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اقوامی متحدہ تنازع کشمیر کے حوالے سے اپنی زمداریوں کو پورا کریں اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قضیہ کشمیر ہی جنوبی ایشیا کے پائدار امن و سلامتی اور ترقی میں مسلسل رکاوٹ کا سبب ہے